حدیث نمبر دو ہزار چھے سو انتالیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عبداللہ بن عمر مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم روزانہ دن کے وقت روزہ رکھتے ہو اور رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو ایسا نہ کرو بے شک تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو ہر مہینے میں تین روزے رکھو یہ ہمیشہ کے روزے ہیں فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس عمل کی طاقت حاصل ہے آپ نے فرمایا حضرت دعود علیہ السلام کے روزے رکھو ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کاش میں رخصت پر عمل کرتا